بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے فرائض نماز کے متعلق کرنے کے کاموں میں کچھ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنن کچھ مستحبات اس طرح نہ کرنے کے کاموں میں کچھ مفسدات ہیں یعنی جن سے نماز فاسد جاتی ہے کچھ مکروحات ہیں فرائض پھر دو قسم کے ہیں نمبر ایک وہ فرائض جو نماز سے متعلق ہیں لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے بلکہ پیشگی ہونا ضروری ہے یعنی نماز سے پہلے ان کو کیا جاتا ہے جنہیں شریعت کی اسطلاح میں شرائطِ نماز کہا جاتا ہے نمبر دو نماز کے اندر کے فرائض انہیں ارکانِ نماز کہا جاتا ہے نماز کے شرائط و ارکان درجزیل نخشے میں ملاحظہ ہوں یہ کل تیرہ ہوتے ہیں نماز کے فرائض کہلاتے ہیں اور نماز سے جو باہر چیزیں ہیں ان کو شرائطِ نماز اور جو نماز کے اندر ان کو کیا کہتے ہیں اور کانِ نواز پہلے میں لکھا ہے بدن کا پاک ہونا دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا تیسرا جگہ کا پاک ہونا چوتھا سطر ڈھاپنا اور پانچوہ نواز کا وقت ہونا چھٹا قبلہ رخ ہونا اور ساتوہ نیت کرنا تھوڑی سی تفصیل ذہن نشین فرما رہے ہیں آگے تفصیل تو آئے گی لیکن وہ پتہ نہیں کہا آئے گی تو دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پھر تفصیل کر دیں گے تو پہلا ہے بدن کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا نجاست حقیقیہ سے اور نجاست حکمیہ سے پیشے آپ پڑھ چکے ہیں نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ نجاست حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جسم کے ساتھ پیشاب پاکھانا خون اور کوئی اور ناپاک چیز لگی ہوئی نہ ہو نجاست حقیقیہ سے جسم کا پاک ہونا حکمیہ سے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ انسان بے وضو بھی نہ ہو اور جناوت کی حالت میں بھی نہ ہو یہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں ایک نجاست حکمیہ حدث اصغر اور ایک حدث اکبر اور حدث اصغر بے وضو ہونا اور حدث اکبر جناوت کا تاریح ہونا یا عورت کے لیے حیض اور نفاس کا تاریح ہونا تو بدن ان دونوں نجاستوں سے پاک ہو نجاست حقیقیہ سے بھی اور نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہو اور نجاست حقیقیہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک غلیظہ ہوتی ہے ایک خفیفہ ہوتی ہے تو دونوں قسموں کی نجاستوں سے جسم پاک ہو البتہ غلیظہ کی جو مقدار معاف ہے اتنی اگر جسم کے سادر لگی ہوئی ہے تو گنجائش ہے نماز ہو جائے گی موزع درہم جو بتایا تھا ایک درہم کی مقدار اگر جگہ نجاست لگی ہوئی ہے تو گنجائش ہے اس کے اندر نماز پڑھنے میں تاہم دو دینا چاہیے تو بدن کے پاک ہونے کا مطلب یہی ہو گیا کہ نجاست حقیقیہ سے نجاست حکمیہ سے آدمی کا جسم پاک ہو نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا ظاہر سی بات ہے کہ کپڑوں پر جو نجاست تاری ہوتی ہے وہ حقیقیہ ہی تاری ہوتی ہے وہ حکمیہ تو نہیں ہوتی سمجھیں کپڑا بے وضو تو ہوتا نہیں ہے سمجھیں البتہ یہ ہے کہ کپڑوں کے ساتھ نجاست لگتی ہے خون ہے پہشاہ پاک خانہ اور کوئی بھی ناپاک چیز ہے جو کپڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس ناپاک چیز سے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے ناپاک کپڑے پر نجاست لگ جائے تو تین مرتبہ اس کا پاک کرنا ضروری ہے اور تینوں مرتبہ اس کو نچوڑا جائے اس طرح سے کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں ایک بار نچوڑو تاکہ قطرے بند ہو جائیں پھر دوبارہ پھر تیسری بار تو کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے نمبر تین جگہ کا پاک ہونا جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے آپ کے اعزاء جو لگیں گے سجدے کے اعزاء سمجھیں دو پاؤں جہاں آتے ہیں دونوں ہاتھ جہاں آتے ہیں دونوں گھٹنے اور ناک اور پیشانی یہ اعزاء جہاں جہاں لگتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اگر دائیں بائیں نجاست لگی ہوئی ہے اور قرب جوار میں تاہم مکروہ تو ہے نماز لیکن ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اس لئے کہ جہاں آپ کے اعزاء لگ رہے ہیں وہ جگہ پاک اور صاف ہے پھر اگر نیچے جگہ ناپاک ہو گئی ہے آپ نے اوپر موٹا کپڑا بچھا لیا اتنا موٹا کپڑا کہ نجاست کا اثر اوپر نظر نہیں آ رہا تو اس نجاست کی جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا درست ہے نماز آپ کی ہو جائے گی جیسا کہ گھر میں کارپیٹ ورہ کے اوپر بچے نے بشاپ کر دیا ہے ناپاک ہے تو آپ اوپر جائے نماز یا اور کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے نماز درست ہے نمبر چار سطر کا ڈھاپنا سطر ڈھاپنا مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ناف بھی شامل گھٹنیں بھی اس میں شامل ہیں یہ مرد کا سطر کہلاتا ہے یہ اگر نماز میں کھولا رہا تین تسبیح کی مقدار اس سطر میں سے کوئی حصہ کھولا رہا تو آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے سمجھئے جو دوست احباب پینٹ شیٹ استعمال کرتے ہیں ان سے خاص طور پر درخواست ہے کہ بسا وقت شیڈ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کولے کی ہڈی نظر آتی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے خیار رکھا جائے اس کا عورت کا جو سطر ہوتا ہے وہ پورا جسم سطر ہوتا ہے سوائے دونوں ہاتھوں کے اور چہرے کے اور دونوں پاؤں کے یہ تین جگہ مستصدہ ہیں عورت کے لیے باقی پورا جسم عورت کا سطر ہے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی آستینیں اوپر کو ہیں تو نماز اس کی نہیں ہوگی اگر سر کے بال دکھائی دے رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی پندلیاں دکھائی دے رہی ہیں تو عورت کی نماز نہیں ہوگی مرد اگر نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ آستینیں اوپر کی ہوئی ہیں تو بارحل نماز ہو جائے گی گو کہ کراہت ضرور ہے مکروح ہے نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا نماز کا وقت ہونا اللہ پاک کا فرمان این نسخلات کانت علی المؤمینین کتاب موقوتا اللہ پاک نے نمازوں کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے وقت سے پہلے نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے اگر وقت سے پہلے آپ نے نماز پڑھی تو وقت آنے پر آپ نے نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا نماز آپ کی نہیں ہوگی تو نماز کا وقت ہونا یہ بھی شرائط نماز میں ہے قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرائط نماز میں سے ہے البتہ قبلہ رخ میں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو پھر تو آپ کے لئے لازم اور واجب ہے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کریں جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ تحری کریں قیاس کریں اندازہ کریں کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے آپ نے اندازہ کیا اور آپ کا اندازہ یہ ہوا کہ قبلہ سامنے کی طرف ہے آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی بعد میں پتا چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا تو اب نماز آپ کی درست ہو گئی ہے لیکن دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے بغیر سوچے بغیر قیاس کیے تحریک کیے بغیر آپ نے سامنے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی سمجھیں مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی بعد میں پتا چلا قبلہ تو ادھر ہے مغرب میں ہے تو اب آپ کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھیں گے لیکن اگر آپ نے تحریکی ہے قیاس کیا ہے سوچا ہے اور خوب اپنے عقل کو استعمال کیا عقل نے یہ گواہی دی کے قبلہ سامنے کی طرف ہے آپ نے پھر نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا قبلہ تو ادھر ہے اب آپ کی نماز ہوگی دونوں باتوں میں فرق ہے اگر آپ نے بالکل سوچا نہیں بلا سوچے آپ کھڑے ہوگی غلط رخ پر نماز پڑھنے کی بات پتہ چلا کہ میں غلط کھڑا تھا نماز نہیں ہوگی اور اگر آپ نے سوچا ہے تحریکی ہے آپ نے اور پھر آپ غلط رخ پر کھڑے ہوگی تو اب نماز ہو گئی ہے لیکن اگر نماز کے دوران آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں غلط کھڑا ہوں یا کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ آپ کا رخ غلط ہے تو اسی وقت آپ کے ذمہ لازم اور واجب ہے کہ آپ رخ پھیر دیں اب آپ نہیں پھیریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی نیت کا کرنا دل میں ارادہ کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں زہر کی فجر کی شاہ کی جو بھی نماز ہے تو بس یہ ارادہ نیت کہلاتا ہے تو یہ شرائط نماز کہلاتے ہیں ارکان نماز ارکان جو نماز کے اندر ہیں نماز شروع کرنے کے بعد جن کاموں کو کرنا پڑتا ہے ایک تکبیر تحریمہ جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر سمجھے جی تو یہ اللہ اکبر جو کہنا ہے یہ نماز کے فرائز میں سے ہے یہ اللہ اکبر اگر آپ کا رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ہاں رکو جانے کے اللہ اکبر رہ گیا رکو سے اٹھنے کا سمجھے اللہ علیہ و نحمد رہ گیا سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا تو نماز ہو جائے گی لیکن شروع میں جو اللہ اکبر ہے یہ اگر رہ گیا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی فاسد نماز نمبر دو قیام کھڑا ہونا نماز کے اندر یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے جہاں تک وساط اور طاقت ہو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑے ہاں اگر کھڑے ہونے کی احمد نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے قرات کا کرنا یہ صورت الفاتح یا کوئی اور صورت کا پڑھنا رکو کا کرنا یہ بھی فرائز نماز میں سے ہے اور رکو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ فرض آپ کا عدہ ہو جائے گا دونوں سجدے کرنا یہ بھی فرائز نماز میں سے ہے البتہ سجدوں میں یہ بات ذہن نشین فرمالی جئے کہ اگر سجدوں میں آپ کی پہشانی نہیں لگ پائی یا آپ کے دونوں پاؤں زمین پر نہیں لگے ایک لمحے کے لیے بھی تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا اگر پہشانی لگ کر وہ زمین سے ہٹ گئی یا پاؤں دونوں لگ کر اٹھ گئے تو پھر نماز ہو جائے گی جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروح ہے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا خیال نہیں رکھتے اس کے ان کے پاؤں پیچھے اوپر ہو جاتے ہیں اس سے نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خیال رکھا جائے نمبر چھے آخری قادہ بقدر تشہد جب آپ دو رکعہ دوں والی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں یا چار والی پڑھ کر فارغ ہو جائیں جو آخر میں بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھ کر آپ اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات کا پڑھنا تو واجبات نماز میں سے ہے البتہ قادہ اخیرہ اتنی مقدار میں بیٹھنا کہ جتنی مقدار میں آپ تشہد پڑھیں گے اتنی مقدار کا بیٹھنا وہ فرائض نماز میں سے ہے انشاءاللہ باقی تفصیل فرائندہ دیکھیں اتنی جلدی بھی نہیں گھومتی آدمی نماز تقریباً پڑھ بھی لیتا ہے اس لئے کہ موڑ تو آتا ہے لیکن کافی دیر کے بعد آتا ہے اور آپ کو اگر اندازہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں معاف ہے پتہ چل گیا تو پھر تو آدمی کو نہیں بیٹھ کے نہیں بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا آدمی کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے گئے بڑا آدمی ہے تو گنجائش ہے کہ اگر اس کو جھٹکے لگیں گے تو وہ گر جائے گا تو تو گنجائش ہے جوان آدمی جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لئے بیٹھنا جائز نہیں جگہ ہو نہ ہونے کے باوجد نماز آپ بس ہو تو ہے حکم تو یہی ہے کہ قیام ضروری ہے نماز نہیں ہوگی بعد میں دوران ہی پڑے گی آپ قیام کرنا ضروری تو نہیں ہے البتہ تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے اس تکبیر تحریمہ کو یقین دھیانی کرنے کے لئے یقین کرنے کے لئے کہ میری تکبیر ہو گئی ہے ایک لمحے کے لئے اگر کھڑا رہے تو اچھا ہے تاکہ آدمی کو یقین ہو جائے اس لئے کہ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر اس کے لئے جھکا ہوا اگر آپ ہوگے جھگے اور جھکے ہوئے آپ نے کہی تو آپ کی تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوگی لوگ تاخیر سے آتے ہیں امام رکوے پیچھے سے جھکنا شروع کر دیتے ہیں اس سے تکبیر تحریمہ آپ کی ادا نہیں ہوگی